دوستوں آج کے وقت میں ترہ ترہ کے جانوروں کو گھر میں پالنا لوگوں کا شوق بن چکا ہے عام طور پر زیادہ تر لوگ کائٹ ڈوگ یا پھر کسی برڈ کو اپنا پیٹ بنانا پسند کرتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رواج کو توڑ کے ریبٹ منکی ہورس یا پھر کسی یونک اینیمل کو اپنا پیٹ بناتے ہیں اور ان کے لیے دل کھول کر اپنی دولت بھی خرچ کرتے ہیں اور کرے بھی کیوں نہ یہ ہوتے ہی اتنے پیارے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان اپنی ساری تھکان اور دکھ بھول کے ان کے ساتھ خوشی سے کھیلنے لگتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ویدیشی جانوروں سے روبرو کرائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ بھی یقیناً انہیں اپنے گھر میں پالنا چاہیں گے دوستو اس کیوٹ سے جانور کا نام ٹیمنڈوہ ہے سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں اور گھاس کے میدانوں میں پایا جانے والا یہ جیو انٹی ایٹرز فیملی کا ممبر ہے انہیں انسانوں کے ساتھ کھیلنا کافی پسند ہوتا ہے اور اسی لیے یہ انسانوں سے کافی فرینڈلی ہوتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کے پاس کوئی بھی دات نہیں ہوتے یہ کھانا کھانے کے لیے اپنے پاورفل گزارز پر ڈپینڈ رہتے ہیں ان کی اسمال آئیس ٹیبلر، سناؤٹ، پروٹریوڈنگ ائرز اور پنک کلر کی پوچھ جس پر بلیک کلر کے اسپورٹ سے پیٹرن بنے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں انسانوں کو اس اینیمل کے طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ ٹیمنڈوہ کے پتلے اور لمبے موں میں لگ بھگ سولہ انچ لمبی جیب ہوتی ہے اگر آپ اس جانور کو اپنا پٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اسے اپنا پالتو بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی جیب بھی خالی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ نمکین کھانے کے بہت زیادہ شوکین ہوتے ہیں حالانکہ یہ عام طور پر چیٹیں اور ٹرمائٹس کو ہی اپنا بھوجن بناتے ہیں دنیا بھر میں جانوروں سے پیار کرنے والے لوگ اس دس پاؤنڈ کے ٹیمنڈوہ کو گلے لگانے اور اپنا پالتو بنانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں سلوت سنٹرل اور ساؤت امریکہ میں پایا جانے والا میڈیم سائزڈ کا ایک ویجیٹیرین کریچر ہے یہ اپنے سلو موشن میں ہلنے کے لیے مشہور ہے یہ دو انگلی والے سلوت وشو کے سب سے پیارے ویدیشی پالتو ہیں یہی وجہ ہے کہ کرسٹن بیل جیسی سیلیبرٹی بھی انہیں پالتو بنا کر رکھتی ہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر اس کیوٹ بیبی سلوت کے کئی ویڈیو پوسٹ کیا جنہیں لوگوں نے کافی پسند کیا پر دوسرے جانوروں کے طرح انہیں پالتو بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت ہی ہائی منٹیننس کیریچر ہیں عام طور پر یہ پتے پھل اور کیڑے کھاتے ہیں سلوت کو تناؤ کے پرتی بے حد سمیدنشیل مانا جاتا ہے اور ان کے پریہ ورڑ کے لیے کڑے سمنپڑ کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کی کیا انہیں پالنا آوائد ہے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں یہ ان آخری پرجاتیوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ سنبھالنا چاہوگے لیکن بیبی سلوت کو پالتو بنانے کے لیے آپ کو چھہزار ڈالر کی موٹی رقم چکانی پڑے گی نمبر تھری بیبی لاما دوستو اگر آپ کسی وجہ سے خود کو تناؤگرست محسوس کرتے ہیں تو اس بیبی لاما سے آپ کو ضرور ملنا چاہئے یہ سب سے بہترین پیٹس میں سے ایک ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پہلے کے ٹائم میں لوگ اسے بوجھ اٹھانے اور ان کے لیے پالتے تھے جنم کے سمیں بیبی لاما کا وزن 9 سے 14 کلوگرام کے بیچ ہو سکتا ہے یہ اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کچھ افرٹس کے بعد کرنا سیکھ جاتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ لاما بڑے ہی وفادار اور سب کے ساتھ گھل مل جانے والے جیو ہوتے ہیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اسے پالنے کے لیے آپ کو بہت ہی کم رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے دوستوں لاما بہت ہی بھاوک جانور ہوتے ہیں یہ انسانوں کے ہاؤ بھاو کو ترنت سمجھ لیتے ہیں اور اگر آپ ان پر چلاتے ہیں یا ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ آپ سے بہت دور چلے جائیں گے اور کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے حالانکہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو ان کی معصومیت کو دیکھ کر نہ مسکرائے دوستوں یہ چمگادر باقی چمگادروں سے بلکل یونک ہے انہیں دیکھ کر آپ کو بلکل بھی ڈر نہیں لگے گا بلکہ آپ کا من انہیں چھونے کا کرے گا یہ دکھنے میں روئی کی چھوٹے بال جیسے ہوتے ہیں ان پیارے سے چمگادروں کو کیریبین وائٹ ٹینٹ میکنگ بیٹ یا کاؤٹن بال بیٹس بھی کہا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ان کا میکزمن سائز ہوتا ہے حالانکہ فی میل بیٹس کے مقابلے میل بیٹس سے تھوڑے بڑے اور بھاری ہوتے ہیں یہ ہیلیکونیا پودھے کے پتیوں کے نیچے رہتے ہیں اور انہیں کھا کر نیوٹریشن پاتے ہیں اسی لیے ان کے لئے ٹینٹ میکنگ بیٹ ورڈ کا یوز کیا جاتا ہے یہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور موسٹلی پتیوں کے نیچے ہی اپنی زندگی بٹھاتے ہیں ہر ایک روسٹ میں لگ بھٹ چھے سے ساتھ چمگادر ہوتے ہیں جو بڑے پیار اور شاندی سے اپنا جیون بٹھاتے ہیں آپ یہ بڑی مشکل سے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں آپ بہت ہی قسمت والے ہوں گے اگر آپ کو ان کیوٹ چمگادروں کو پالنے کا موقع مل جائے تو یہ جانور سائز میں چھوٹے لیکن بہت پیارے ہوتے ہیں جن میں کالی اور صفیدھاریاں ہوتی ہیں کچھ ریکھائیں دھاری دار ہوتی ہیں تو کچھ دھبے دار ہوتی ہیں جو انہیں سب سے الگ اور شاندار بناتی ہیں اس کنگ عام طور پر ڈومیسٹک کیٹس کے سائز کے ہوتے ہیں یہ آٹھ سے انیس انچ تک بڑھ سکتے ہیں اور ان کا وزن قریب ساتھ سے چودہ پاؤنڈ تک ہوتا ہے یہ چھوٹے جنور امریکہ کینیڈا اور میکسکو میں پائے جاتے ہیں اس کنگ کی سب سے بڑی خاصیت اس کی گند ہے جب یہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے تب یہ اپنی پوچھ کے نیچے ایک گرنٹھی سے ایک بدبودار تیلیے پدارت کو پھیگتا ہے جس کی دوری دس فٹ تک ہو سکتی ہے حالانکہ انہیں پالتو بنانے سے پہلے ان کی ان گرنٹھیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی درگند کو نہیں چھوڑ پاتے اس کے علاوہ عام طور پر ان کا بیہیوئر انسانوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ویدیشی پالتو جانوروں کے روپ میں یہ بہت زیادہ پاپلر ہو گئے ہیں کوئی بھی اسکنگ اونر ان کے بارے میں پوچھنے پر آپ سے یہی کہے گا کہ یہ ایک ایماندار پیار کرنے والے اور ڈسپلین میں رہنے والے جانوروں میں سے ایک ہیں اس لیے انہیں پالنا بہت آسان ہوتا ہے آپ ان کی کیوٹنیس کو دیکھ کر کبھی بھی انہیں نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتے دوستوں اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ان میں سے کون سے جیو کو پالنا چاہیں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ایسی انٹریسٹنگ اور نالچ فول ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے شکریہ